اس سوال میں ہمیں طول اور عرض میں یعنی ورٹیکل اور ہوریزونٹل ایسیمٹوٹس نکالنی ہے یاد دھیانی کا رات ہے چلوں کہ ایسیمٹوٹ ایک ایسے خط کو کہتے ہیں جس کی جانب کسی بھی طرف سے ایف ایف ایس بڑھتا رہے لیکن اس خط کو چھو نہ سکے تو عرض میں یعنی ہوریزونٹل ایسیمٹوٹس کا مطلب ہے کہ جب ایکس کی ایبسلوٹ ویلیو یعنی اس کا مگنیٹیوڈ یا حجم جب ایکس کی ایبسلوٹ ویلیو یعنی اس کا حجم لا محدودیت کی طرف بڑھتا چلا جائے تو یہ فنکشن ایف اف ایکس کس طرف بڑھتا ہے ویسے تو ہمیں ایکس کی تمام قدروں کو ہی دیکھنا چاہیے لیکن سارا غور کر کے مجھے بتائیں کہ اس عبارت میں سب سے زیادہ اثر کونسی ٹرم کا پڑھے گا بالکل درست ایکس سکوئرڈ والی ٹرم کا سب سے بھاری اثر پڑھتا ہے یعنی جیسے جیسے ایکس لا محدودیت کی طرف بڑھتا جائے یہ فنکشن ایف اف ایکس 3 ایکس سکوئرڈ بڑھتا 6 ایکس سکوئرڈ کی جانب بڑھتا جاتا ہے جس میں ظاہر ہے یہ کٹ جائے گا اور یہ یہاں دو بچے گا لہٰذا یہ تقریبا ہاف کی طرف آدھے کی طرف بڑھتا رہتا ہے یعنی y is equal to half آپ اگر زیادہ عذیت پسند ہیں اور اپنی زندگی میں زیادہ عذیت چاہتے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایکس کی سب سے بڑی طاقت یعنی ایکس سکوئرڈ سے اوپر والی ٹرم کو ڈیوائیڈ کر دیں اور چونکہ اوپر والی کو کیا ہے تو نیچے والی کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہوگا اور یہ دونوں طرف جب آپ تقسیم کریں گے تو یہ اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جواب یہی آئے گا تو یہ تو ہو گیا آپ کا ہوریزونٹل اسمٹوٹ اب آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ طول میں اسمٹوٹ کب نکلے گا ورٹیکل اسمٹوٹ یعنی تو ورٹیکل اسمٹوٹ اس وقت نکلے گا جب یہ فنکشن ایف آف ایکس لا محدودیت کی جانب بڑھ رہا ہو آپ کہیں گے کہ بہت آسان ہے بس اس فنکشن کا یہ جو ڈیناومینیٹر ہے اگر یہ صفر ہو جائے یعنی سکس ایکس سکوئرڈ مائنس چوون برابر صفر جو کہ بن جائے گا ایکس ایکوال ٹو انڈر روٹ ففٹی فور ڈیوائیڈڈ بائی سکس چوون بڑا چھ یہ جو کچھ بھی آ رہا ہو اس کی طرف میں ذرا بات میں آؤں گا اگر آنا ہوا تو مگر میں کہوں گا کہ تھوڑا ٹھہر جائیں کیوں نہ پہلے اس سکس ایکس سکوئرڈ مائنس ففٹی فور کی تسہیل کر لیں بلکہ جو اوپر ہے اس کی بھی اگر تسہیل کر کے دیکھ لیں کہ کوئی صورتحال الگ تو نہیں بن رہی تو یہ دیکھئے کہ ایف آف ایکس کس کے برابر ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ تین کومن لے لوں تو میرے پاس بچتا ہے ایکس سکوئرڈ مائنس چھے ایکس مائنس ستائیس جس کو اگر میں فیکٹرائز کروں تو کیا بنے گا یہ بن جاتا ہے ایکس سکوئرڈ مائنس نائن ایکس جمع تین ایکس مائنس ستائیس جس کی اگر میں تسہیل کروں تو یہ آگے جا کے میرے پاس پورا یہ بنتا ہے ایکس مائنس نو ضرب ایکس جمع تین بڑے ہو گئے ہیں اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کرنا شروع کریں اگر یہاں میں چھے کو کامل لے لوں تو کیا بچتا ہے ایکس سکوئرڈ مائنس نو اور ایکس سکوئرڈ مائنس نو کا مطلب ہوگا ایکس مائنس تین ضرب ایکس جمع تین تو یہاں یہ سب کرنے کے بجائے آپ کو براہ راست پتہ لگ گیا کہ ایکس اگر مصبت یا منفی تین ہے تب یہ ایف آف ایکس لا محدودیت کی طرف بڑے گا اب ذرا ویڈیو روک کر تھوڑا سوچئے کہ کیا یہ ایکس ایکس اگل ٹو پلس اور مائنس تین کیا یہ دونوں ایسیمٹوٹ ہیں دیکھیں یہ بات تو یقیناً درست ہے کہ ایکس اگل ٹو پلس اور مائنس تین دونوں پہ ہی فنکشن کا وجود نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کی اور تسہیل کریں تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایکس پلس تھری ایکس مائنس تھری دونوں کٹ گئے یہ اور اسے ہم یہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ بچا ہمارے پاس اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکس ایس ایکول ٹو پلس تھری پر تو ورٹیکل ایسیمٹوٹ بنے گی ہی بنے گی لیکن اس پوری ایکسپریشن سے آپ جانتے کہ ایکس 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 تین پہ بھی فنکشن کا کو وجود نہیں ہوگا تو اگر ایسی صورتحال کو میں گراف پر ایسی سکیچ کر کے آپ کو دکھاؤں تو تھوڑی سی یہ صورتحال بنے گی تقریبا یہ آپ کا ایکس 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 اگر اس کو میں کہوں وائ برابر ہاف یہاں میں رکھوں منفی تین اور یہاں میں رکھوں مضبط تین تو ابھی جو ہم نے بات کی کہ مضبط تین پہ تو یقینا ایک ایسیمٹوٹ آئے گا ہی آئے گا اب اگر صرف ہوریزونٹل ایسیمٹوٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو فنکشن تو کچھ اس طرح بننا چاہیے تقریبا تقریبا اس میں وائلیوز نالیں گے تو آپ اچھے طریقے سے اندازہ بھی ہو جائے گا تھوڑا ہمارے پاس ایک خالی نقطہ آئے گا یعنی یہاں پہ فنکشن کا وجود نہیں ہے اس کے آس پاس ضرور ہے اور چونکہ ایک ایسیمٹوٹ ہے تو تقریبا کچھ ایسی صورتحال بنتی ہمیں نظر آئے گی یہ ہے بس